تو معزد حاضرین عبادتیں اپنے اندر بڑی لذتیں رکھتی ہیں عبادتیں اپنے اندر بڑی لذتیں رکھتی ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کبھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہوتا فوری ندا لگاتے آواز لگاتے کہتے یا بلال اقم السلاح ارحنا بیہا کہ اے بلال نماز کے لئے اقامت کہو نماز قائم کرو نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ ہمیں لذت پہنچاؤ ہمیں اتمنان پہنچاؤ تو معزد حاضرین نبی کریم علیہ السلام کو لذت عبادتوں میں اور خصوصاً نماز میں محسوس ہوا کرتی تھی اللہ کی نبی کو جب کوئی غم کوئی پریشانی کوئی تینشن کوئی مسئلہ پیش آتا تو سیدھے نماز کی طرف دوڑتے کیونکہ اللہ نے فرمایا استعیمو بالصبر والصلاح نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرو اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جعلت قررت عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی کھنڈک اللہ نے اس نماز میں رکھی ہے تم عزیز حاجلی یہ نماز جو عبادتوں کا مغز ہے عبادتوں میں رسل عبادات ہے سن سے اہمی عبادت ہے اپنے اندر بڑی لذت رکھتی ہے بڑا شوق رکھتی ہے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا نماز کے ارکان واجبات سن مستحبات کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے حسام میں حسام کے طور پر اس کو ادا کرنا یاد رکھیں اس سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو وہ سکول پہنچاتے ہیں بندوں کے دلوں کو وہ اتمنان پہنچاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مسئیبت آ جائے بڑے سے بڑا مسئلہ پیش ہو جائے نماز کے لئے بندہ ٹہل جائے تو دنیا کی تمام مشکلیں دنیا کی تمام مسئیبتیں حل کی ہو جاتی ہیں اب نماز کی لذت جو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اب اس کے بعد کوئی مشکل مشکل اسے نظر نہیں آتی